اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج ہم صبح صویرے اٹھ گئے تھے کیونکہ آج ہمیں جانا تھا جی چکوال میں ہمارے کچھ ریلیٹیوز ہیں وہ آئے ہوئے ہیں یوکے سے تو ان کو ملنے کے لیے جانا تھا میرے بچے وغیرہ تو نہیں جا رہے تھے صرف مصطفی ہمارے ساتھ جا رہا تھا اور میرے ان لوز جا رہے تھے تو ہم سب جو ہے مل کے جا رہے تھے چکوال چکوال جو ہے وہ کافی زیادہ دور ہے ہمارے میرپور سے جو ہے وہاں تقریباً تین سے ڈھائی گھنٹے لگ جاتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹرافک کتنی زیادہ ہو جاتی ہے آج کل اتنی زیادہ ٹرافک ہو گی ہے نا کہ جہاں پہ بندے نے ایک گھنٹے میں جانا ہوتا ہے نا تو وہاں پہ دو گھنٹے لگتے ہیں تو اس لیے ہم جو ہے وہ جلدی جلدی نکلنا چاہ رہے تھے تاکہ جو ہے وہ ٹرافک اتنی زیادہ نہ ہو جائے اچھا جی ابھی میں نے اپنے ہزبن کے لیے ناشتہ ریڈی کیا اور میں نے مصطفی کو ناشتہ جو ہے وہ دے دیا تھا کیونکہ مصطفی پہلے اٹھ کے تھے تو وہ جب اٹھتے ہیں نا مصطفی صاحب کہتے ہیں کہ بس مجھے فوراں سے ناشتہ ملے تو مصطفی کو میں نے ناشتہ دے دیا پھر اس کے بعد میں نے اپنے ہزبن کے لیے یہ ناشتہ ریڈی کیا اور وہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکے تھے پھر اس کے بعد میں نے مصطفی کو بھی ریڈی کرنا تھا تو جلدی جلدی جو ہے وہ ہم نے ناشتہ کیا میں نے ناشتہ نہیں کرنا تھا کیونکہ میں جب بھی کہیں جاتی ہونا تو میں ناشتہ نہیں کرتی کیونکہ جب سفر پہ جب بندے نے جانا ہوتا ہے نا سفر ہیر تین گھنٹے کا تھا لیکن یہ ہے کہ دھائی گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں یہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کیونکہ میں فرس ٹیم جا رہی تھی تو جب ناشتہ کر کے نکلے نا تو صبح صبح بہت زیادہ طریقہ خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر میں نے جو ہے وہ ناشتہ سکپ کیا کہ میں رستے سے کچھ جو ہے تھوڑا سا لے لوں گی تو میں ناشتہ جو ہے وہ نہیں کر کے جاؤں گی اچھا جی اس کے بعد جی میں نے پھر مصطفیٰ کو بھی ریڈی کرنا تھا بہت سارے کام تھے باقی بچے بھی سو رہے تھے ان کے لیے بھی میں نے ریڈی کرنا تھا تو پھر میں نے جلدی جلدی سے جو ہے وہ ناشتہ ریڈی کیا اچھا یہاں پہ میں نے چائے وغیرہ ڈالی چائے میں جو ہے میں ادرک سونف اور جو ہے دالچینی وغیرہ یہ ساری چیزیں میں لازمی ڈالتی ہوں کیونکہ چائے کا نا مزہ کچھ اور ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جی میں نے ہسمن کے لیے راشتہ جو ہے وہ ریڈی کر لیا تھا تو وہ ناشتہ جلدی سے کریں گے جب تک میں ہوتی ہوں اب ریڈی اچھا جی یہاں پہ میں نے یہ سوٹ بلاک اپنا سیلیکٹ کیا تھا اور یہ جو سوٹ ہے نا یہ میں نے سفائر سے لیا تھا اس کے جو ہے مجھے لگا تھا کہ چلو یہ میں یوز کر لیتی ہوں کیونکہ میرا پہلے دل تھا کہ میں بلکل سمپل سا سوٹ پہن کے جاؤں لیکن اتنی دور جاؤں تو سمپل بلکل تو نہیں نا اچھا لگتا اچھا باقی میں نے یہ واج تھی یہ واج پہن لی اور اس کے ساتھ میں نے یہ میچنگ میں نا بریسٹ پہن لیا اور پھر اس کے ساتھ جی میں نے یہاں پہ بلکل سمپل سے شوز پہنے کیونکہ سفر میں بیٹھنا تھا تو سفر میں پتہ ہے جب ہم کافی زیادہ جیوری یا ایسے کپڑے پہنتے ہیں نا تو ہم سفر اچھے سے نہیں کر سکتے جتنا ہم سمپل رہیں گے نا ہمارا سفر جو ہوتا ہے وہ اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے سمپل سا بلکز گاف لیا تھا اور ساتھی جی میں ہوگی تھی ریڈی اور پھر جی مصطفیٰ کو میں نے جلدی سے ریڈی کیا اور مصطفیٰ نے پہننے تھے یہ والے کپڑے اور اچھا مجھے نہیں پتا تھا یہ کارٹون ہے تو مصطفیٰ نے مجھے نام بتایا تو تب مجھے پتا چلا آج کل کے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ دیکھ دیکھ کے کارٹونز اور ان کو سارا کچھ پتا ہوتا ہے اور ہم مائے سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کچھ نہیں بتا ہوتا جبکہ ہمارے بچے نا ہم سے بہت سارے آگے ہوئے ہوتے ہیں اچھا جی ہم جو ہے وہ رستے سے ہم نکل گئے تھے چکوات اور رستے میں ہم رکے کیونکہ میرے ہسمنٹ کے نا سار میں بہت زیادہ تار تھا تو انہوں نے میڈیسن لینی تھی تو یہاں پہ ہم رک گئے تھے اچھا جی اکثر میرے بیگ میں نا میڈیسن ہوتی ہے جب بھی کبھی میڈیسن کی ضرورت پڑے نا تو تب وہ بیک سے نہیں نکلتی ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے میرے حیال میں یہ سب کے ساتھ ہی ایسے ہوتا ہے جب بھی ہم کوئی چیز ہم کرتے ہیں نا تو وہ ہمیں اسی ٹیم فوراں نہیں ملتی ویسے ہمارے پاس ضرور ہوتی ہے اچھا یہاں پہ جی مصطفیٰ کے لیے بھی کچھ جو ہے ہم نے ریفریشمنٹ تھوڑا سا لیا اور میں نے بھی اپنے لئے ڈرنک لیا تو آپ دیکھیں کتنا ہی خوبصورت سا یہ ہم میرے حیال میں چکوال پہنچ آئے ہیں رستے میں تو میں دیکھتی رہی ہوں کہ ہم کہاں پہنچی ہیں کتنی دیر میں لگے گی لیکن یہاں کا ناویگیشن ہمیں کچھ اور ہی بتا رہا تھا ہم جا کہیں ہو رہے تھے اور وہ بتا کچھ اور رہا تھا تو اس لئے پھر میں نے فون بند کر دیا ناویگیشن والا تو پھر ہم بس اسی طرح چلتے گے میرے ہسبرن اور میرے ان لاؤز تو کافی دفعہ یہاں پہ آ چکے تھے لیکن میرا جو تھا وہ ٹریپ فرس ٹیم تھا چکوال میں میں فرس ٹیم آئے تھی یہاں پہ اتنی خوبصورتی ہے نا جب گاؤں میں جاتے ہیں نا تو ویسے بھی بہت ہی پیارا سا وہ ماحول ہوتا ہے وہاں پہ اور ہمیں اپنے بچپن کی یاد آ جاتی ہے اچھا جی ہم یہاں پہ پہنچ آئے تھے اور یہ ماشاء اللہ سے اتنا مزہ آیا مجھے تو بہت اچھا لگا جو گاؤں کا ماحول ہوتا ہے نا اور لوگ ہوتے ہیں اتنا زیادہ پیار کرنے والے لوگ اتنا خلوس ہوتا ہے ان کے دلوں میں اور یہاں پہ جی ہمیں انہوں نے ریفریشمنٹ کے لیے پانی جوس وغیرہ سارا کچھ دیا یہ دیکھیں ان کا اتنا بڑا سا یہ سین تھا ہم نے جاتے ہی وہاں پہ ہمارا زہر کا ٹائم ہو گیا تھا ہم نے جلدی سے نماز پڑھی اور پھر سے باہر ہے اچھا یہاں پہ اتنا زیادہ گھر نہیں تھے تھوڑے سے ہی گھر تھے لیکن بہت ہی زبردست گھر بنے ہوئے تھے اور یہ سارا علاقہ بہت ہی زبردست تھا مجھے بہت مزہ آیا اچھا گائیں بینسیں ایسے لگتا تھا جیسے میں اپنے بچپن میں چلی گی ہوں تو مجھے تو یقین کرے بہت زیادہ مزہ آیا تھا میں بس سوچ رہی تھی کاش میرے بچے بھی ساتھ ہوتے نا تو وہ بھی بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں اسپیشلی میرا احمد جو ہے نا وہ بہت زیادہ انجوائے کرتا ہے اس طرح نا جہاں پہ گائیں بینس اور وہ بہت زیادہ بلیاں وغیرہ ہونا یہاں پہ ایک بلی تھی جس کے پیچھے پیچھے مصطفیٰ بہت زیادہ ہو رہے تھے اچھا یہاں پہ جو تھے نا لوگ وہ یقین کریں بہت بہت اچھے تھے ماشاء اللہ آنٹی بھی بہت اچھی تھی اور یہاں پہ جی ہمارے لیے انہوں نے مزے دار سا کھانا بھی ریڈی کر لیا تھا اور یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کباب ہیں چاول ہیں اور اس کے بعد جی مزے دار سا ساگ بھی تھا تو میں نے تو ساگ لازمی کھایا چاول بھی کھائے سب کچھ بہت ہی مزے دار سا بنا ہوا تھا تو سب نے کافی انجوائے کیا یہاں پہ کھانا وغیرہ بھی تو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ مصطفیٰ کی طبیعت جو تھی نا وہ مجلہ گرہ تھا کچھ گڑ بڑ ہو رہی ہے کیونکہ مصطفیٰ شاید اتنا سفر نہیں کر سکتے تھے لیکن میں چھوڑ کے بھی نہیں آ سکتی تھی اچھا جی سویٹ میں آپ دیکھیں کتاب پیارا سا یہ کسٹڈ بنایا تھا اور فروٹ چاٹ تھی اتنے مزے کی فروٹ چاٹ تھی بہت مزا آیا اچھا یہاں سے کھانا وغیرہ جب ہم نے کھا لیا نا تو اس کے بعد جی کچھ اور ریلیٹیوز بھی سارے کٹھے ہی رہتے تھے تو کچھ کے گارہ ہم نے کھانا کھایا کچھ کے ڈیزرٹ کھایا اور یہاں پہ جی ہمارا تھا ٹی ٹائم ہم نے تو اتنا کچھ کھا لیا تھا یقین کریں ہم بہت زیادہ فل ہو چکے تھے ماشاءاللہ سب اتنا پیار اور خلوص سے کھلا رہے تھے نا اتنے زیادہ خوش تھے اور یقین کریں مزا آ گیا تھا کہ دل کرتا تھا کہ ہم گھر جائیں نا مطلب وہاں کا محول آپ دیکھ سکتے اور موسم بھی اتنا زبردست ہو رہا تھا نا بہت ہوتی مزے کا یہاں پہ میری جو ساسمیہ ان کو پھول بہت پسند آئے تھے تو یہاں سے ایک جو ہے وہ پھول اتارا اتنے بڑے بڑے پھول تھے تو یہاں پہ بھی پھول ہوتے ہیں ساری جگہ پہ لگتے ہیں لیکن پھولوں کی جب کیر کی جائے نا تو اتنے مزے دار سے یہ بڑے بڑے پھول لگ جاتے ہیں مزے دار تو نہیں ہوتے ہر کھاتے ہوئے بھی مزے دار ہی ہو جاتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں یہ کتاب خوبصورت ہے مطلب جب آپ ادھر رہتے ہوں اور کھلا ڈھلا اتنا اور ہمارے یہاں پہ بند گھر بند جاتے ہیں اور پھر بار سین بھی نہیں ہوتے یہاں پہ آپ دیکھیں بند تو گھر ہے لیکن سین بھی کافی بڑا تھا اور بہت ہی مزے اور انہوں نے بہن سے بھی رکھی ہوئی تھی اور سپیشل اپنے لیے دودھ پینے کے لیے نا اور مکھان یہ وہ ساری چیزیں کرنے کے لیے انہوں نے اپنے لیے بہن سے رکھی ہوئی تھی تو کتنا مزہ آتا ہے ہر چیز خالص ہوتی ہے ہر چیز اتنی اچھی ہوتی ہے اور اسی لیے لوگوں کے دلوں میں نا خلوص بھی ہوتا ہے تو جو یہ چیزیں ہوتی ہیں نا ساری بہت ہی اچھے تھے بہت اچھے انکل آنٹی تھے میں تو ہیر ان سے کافی دفعہ ملی ہوئی تھی وہ ہی واقعی بہت ہی سویٹ اور بہت اچھے تھے تو ماشاء اللہ سے نا بہت مزہ آیا مجھے تو یقین کریں میں فرس ٹیم گئی تھی مجھے بہت زیادہ مزایا میں نے بہت انجوائے کیا تھا یہاں پہ اچھے یہاں پہ جی ساروں نے نا پھر تھوڑا سا فوٹو شیوٹ بھی کیا ہم نے پکچرز وغیرہ لی سب کی ایک میموری بن جاتی ہے جب ہم وہ پکچرز وغیرہ بعد میں دیکھتے ہیں نا تو ہمیں پھر وہ یاد آتی ہیں چیزیں ساری تو بڑا زبردست محول تھا اچھا مصطفیٰ نے نا امی سے پھول لے لیا تھا اور یہاں پہ جی ہم نے بھی فوٹو شیوٹ کیا ہم نے پکچر وغیرہ لی یہاں جتنے بھی تھے نا سارے تو سارے کٹھے ہو گئے تھے مطلب ایک گھر میں جاتے تھے نا تو جو بھی اس گھر کے بھی ہوتے تھے نا وہ دوسرے گھر میں ساتھ ہی آ جاتے تھے تو ایسے ہی یہ اتنا مزہ آتا ہے نا یقین کرے گاؤں میں جائے نا تو وہاں پہ کچھ پیار خلوص نظر آتا ہے لیکن شہر میں ایسا ہوتا ہے شہر میں بھی پتہ نہیں جہاں پہ فیملیز ہوتی ہیں بٹ وہ مال نہیں ہوتا سب بس بیزی بیزی لائف ہوتی ہے سب کی تو پھر اس کے بعد جی ہم نے جب فوٹو شیوٹ ہمارا جب ختم ہوا تو پھر اس کے بعد ہم نے جانے کی تیاری کی کیونکہ بہت زیادہ ہمیں رات ہو جانی تھی اور مصطفیٰ کی طبیعہ جو ہے وہ مجھے صحیح نہیں لگ رہی تھی تو اس لیے پھر ہم جی یہاں پہ اللہ حافظ کیا اور ہم گھر کی طرف نکل آئے اور رستے میں مصطفیٰ کو وومٹنگ ہوئی رستے میں رکے نماز وغیرہ مغرب کی پڑی تو گھر واپس آگے اللہ حافظ